مارننگ مدفرا پہلے سے ہی بتا ہوتا ہے کہ کونسی جگہ جو ہے وہاں جانا ہے کونسی جگہ نہیں جانا سو اس میں بہت زیادہ جو سیگنیفیکنٹ رول ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے جہاں سے ہمیں ساری انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے اور ہم نے پچھل دنوں بات کی تھی ٹیویل لاغز کی کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہمیں انٹریوز کرا رہے ہوتے ہیں نئی نئی جگہوں سے یا نئے اینجل سے اسی جگہ کو جس کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے سو یہی بات کھانے کے لیے بھی ہے کہ یہ بعض وقت ہمیں کھانوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور پوڈ بلوگنگ کے ذریعے سے یہ ہمیں انفرمیشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں آج ہم ملیں گے بہت سارے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اسلام بات کو بہت اچھا ایکسپلور کیا ہے کچھ نے ان میں سے نوردن ایریاس کو بھی کیا ہے اور جانیں گے کہ ان کی جس کوریز جو ہیں وہ کیا ہیں تو میرے ساتھ ہیں سب سے پہلے قاسم خان السلام علیکم قاسم بہت گے کہ ان کے لیے تکschواہی ہے بھائی بھائی ہمیں ملیں کرکے ہیں اور ایمان 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 ملک ایمان یہ پرشیان میں ایمان کو ایمان یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں بلکل اور یہ ہے بھی پرششné نے نیم rants اورشہ نے ریجنےٹل ہے اور ان کے ساتھ ہیں ہمائل کیسے ہیں آپ ہمائل بہت شکریہ ویرے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حالی رانا عمیر صاحب شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اب سب سے زیادہ سیزنڈ کون ہے اس بلوگنگ میں پرانا کون ہے سب سے سینئر کون ہے اچھا میں ہوں اور امون ہیں امیر ہیں ہم لوگ بلکہ ہم لوگ نے تب سے سٹارٹ کیا ہوئے سنس بلوگنگ کیم ان ٹوین سٹیز آپ کہلیں تو ہم لوگ تب سے ہی ہم لوگ رہے ہیں ہم لوگ جب نئے انسٹال کی ہے تو وہاں پہ پہ کچھ لوگ ہیں جو ص ampl آپ کو بھی ہموارا ہے تو بھین ہے انسٹراگرام تو پہر پہر دوریو فوڈ بلکنگ کیا ہے بس این چیز لاک پہنچ اور بہن اور بہن میں ایک بہت سوڈی ہوں میری امام بہت سرعہ بناتی ہے تو وہ شروع سے پہنچ ہے فوڈ کو لے کے نا تھوڑا سا انسٹنکت تھا تو وہ بس فوڈی کی باتتی ہے نا تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت زیادہ فوڈ لور ہوگا نا اس کا ایک سپیشل لگتا ہمیں کہ اس طرح کا بندہ ہوگا نا تو اسی کھانے پینے کا شوق ہوگا اس کے لئے آپ کو ہمارا بیفور آفٹر دیکھنا پڑتا ہے کہ ونوی سٹارڈڈ فوڈ بلوگن اور اب جو ہم فوڈ بلوگر بن گئے ہیں لیکن میں ہم ساتھ میں ایک لائف سٹائل بھی منیز کرنا ہوتا ہے اور ایکسرسائز وغیرہ سب کچھ ساتھ لے کے سلنا پڑتا ہے اثر وائز یہ بہت مشہل کام ہے کہ ساتھ آپ کھانا بھی کھائیں اور ساتھ اپنے آپ کو مانٹین بھی کریں اچھا it's quite difficult عجیل کتنے ایک مزے مزے کے کھانے جائیں ہوں کھاتے ہیں اسے الحمدللہ کافی اب تو ہم لوگوں نے اسلامباد کو explore بھی کر لیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اب بہت سارے جگہیں اب نہیں بھی آرہی ہیں کہ ہم بہت سارے جگہیں نہیں بھی explore کر رہے ہیں لیکن الله حمدللہ ہم نے کافی کچھ explore کیا ہے اور اسلامباد کا فوڈ scene بہت بہت بہتر ہو گیا ہے جب ہم نے یہ start کیا تھا اس سے آج بہت سارا دھا بیٹرمنٹ آئی ہے اور بہت سارے ہمیں نیو نیو کیزن کھانے کو مل رہے ہیں اسلامباد میں جو پہلے نہیں تھے اچھا 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 بیس پارٹ کیا ہے حمیر یہ فوڈ بلوگنگ کا بیس پارٹ یہ ہے کہ اب آپ کا بلاغ ہوتا ہے آپ فوڈ بلاغر ہو تو آپ کا یہ ڈیوٹی ہوتا ہے کہ آپ نیو جگہیں ایکسپلور کرتے ہیں میرا جو فوڈ بلاغ ہے وہ بھی فوڈ ایکسپلوریشن ہے تو وہ جگہیں جو کہ بہت پرانی ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں ہیڈن پلیسیز ہوتی ہیں جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہیں اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ مطلب یہاں بھی یہ سپورٹس بھی ہیں تو آپ ان لوگوں کو جب ایک طرح سے پرموٹ کرتے ہو تو وہ ایک آپ کو ہوتا ہے کہ مطلب وہ جگہیں ہیں جو کہ ایکچول میں ہیڈن ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ مطلب جو ہے آپ کے لئے وہ تو لوگوں کے لئے ہو گیا نا آپ کے لئے بیس پارٹ کیا اس میں ان لوگوں کے لئے ہو گیا کہ انہیں بلاغ دیکھا انہیں انفرمیشن ملی انہیں پتا چلا مطلب میرا سٹارٹ سے یہ ہے کہ مطلب آپ کو دیلی ڈیوٹی جو آپ کی سمجھو جواب وہ ایک فوڈ ٹرائر کرنا ہے تو اس سے بیس میرا خیال میں کیا ہو سکتا ہے فوڈی کے لئے کہ آپ کو ڈیلی ڈیلی ڈیفرن ڈیفرن لوگ آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آئین جی آکے ہمارا کھانا تکھائیں اور اس میں آپ کو مطلب you get paid to eat instead کہ آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہوں I think this is the best part مفتا شادی شادی کی انمیٹیشن تو اس کے اوپر آگے وہ لکھتے بھی تھے بما اہلو ایال نہیں بھی لکھا ہوتا تھا تو سب لوگ بما اہلو ایال ہی جائے کرتے مفتا کھانا ہوتا تھا آپ نے مفتا کا use کیا ہے آپ کو مزے کی سٹوری سنا دوں میرا فرینڈز ہوتے تھے شروع میں جب بلوگن کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں مفتا کھانا تو چلو نبیل کو کہتے ہیں کھانا 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 اور اب بھی like I have put so much efforts in my work تو مجھے پتے کہ this is not مفتا کھانا میں نے ان لوگوں کو لے جانا ہی چھوڑ دیا جو مجھے کہہ رہے ہیں مفتا مجھے پتے ہیں کہ یہ لفت دیا لگے گا کہ یہ لفت دیا ہے اس میں اچھا ایسے ہیں کہ جیسے اب میں پچھلے دن میں شادی پہ گیا اور وہ جو میں نے کھانا کھائے میں نے اس کا بھی vlog لگایا کہ میں نے شادی پہ کھانا کھایا تو ایکشلی we food bloggers are exploring everything جو کہ چاہے وہ کوئی stall ہو چاہے وہ 4 star hotel کا کھانا ہو یا کسی مارکی کا کھانا ہو تو we are putting up everything in front کہ بھائی ایدھر کا کھانا ایسا ہے اور اس کا ambience ایسا ہے اور ذائقہ ایسا ہے تو اس سے لوگوں کافی help ہوتی ہے اچھا یہ لوگوں کے business outlets ہوتے ہیں اور وہ expect کرتے ہیں کہ آپ نے سب اچھا اچھا کہنا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہوتا میں بھی ایک جگہ پہ recording کریتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں کچھ بول دیں تو میں نے کہا میں نے کھایا تو ہے ہی نہیں میں کیسے بول دوں کہ میں نے کھایا ہی نہیں کہ یہ کیسا ہے اور اگر میں نے ایک ڈش کھائی ہے تو میں کیسے کہ دوں کہ آپ کا پورا menu اچھا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں نہیں نہیں جب ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے دوس اور دوسرے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم چارجے لے ہیں وہاں ہم آپ کی اپنا ٹائم دے ہیں اگر میں دن میں دس جگہ کو تریکھتے ہوں تو تو میں اپنی بات کرتے ہوں تو میں باکیوں کو نہیں پسٹ کر دی اور میں باکیوں کو نہیں پسٹ کر دی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی خیدی بلیٹی ہوتی ہے جو کہ ہماری ایک بات پہ کہنے پہ ایک دفہ تو ضرور اس جگہ پچھا کر دی تو کل کو کوئی بندہ آپ کو باہر ملے اب تو لوگ ہمیں باہر فیس جانتے ہیں تو اگر کوئی بندہ آپ کو کل باہر ملے اور وہ کہے بھی آپ کی جیسے میں اپنی فیملی کو یہاں لے کے گیا اور میرا یہاں دورا رہا تو وہ چیز سننے سے بہتر ہے کہ بندہ بلکل اوثنٹک ہو کے چلے اور مجھے جہاں کا پتا ہوتا ہے جس جگہوں کا کہ یہاں کی اس مینیو میں اس سے زیادہ ان میں نہیں ہے گنجائش کے کچھ اچھا کر سکے تو ایسے ایسے جو میں نے ٹرائے کیا سے وہ ہی ٹرائے کریں باقیوں کا میرا ذمہ داری نہیں ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایڈوکیٹ بہت کر دیا اگر آپ کسی دیسی پوڈ پلیس پہ جا کے سٹیک کو آرڈر کریں گے تو میں اس کی ذمہ داری نہیں دے رہی اور اگر آپ کسی سٹیک ہاوس پہ جا کے کسی چینیز کو آرڈ کر رہے تو اس کی سمیداری میں نے لے رہی تو میری جو آرڈین سے اس طرح سے بیٹھ ہے کہ جس طرح میں نے آرڈر فوڈ سپیٹ بنایا ہوتا ہے وہ اگزیکٹ وہی جا کے آرڈر کرتی ہے تاکہ ان کے ایکسپیریئنس اچھا رہے بہت سارے لوگوں کے اموشن سٹیک ہوتے ہیں کسی کے پہلی سیلری آری ہوتے ہیں کسی کے برد دے ہوتے ہیں ہم تو خیر شاید روزانہ بار جاتے ہیں ہمارے لیے وہ چیز اب اس طرح سے معنی نہیں اتریکٹیو نہیں ہے لیکن جو اوکیشنلی جا رہے ہیں اور وہ بندہ آپ پہ فلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو میرا تو مطلب اندریکشن اپنے پولورز کے ساتھ اس طرح سے کہ میں ہر کسی کو ریپلائے کرتی ہوں میرے میں وہ چیز نہیں کہ میں سے جائے گا تو پڑا رہے گا تو وہ مجھ سے کچھ پوچھیں کہ یہاں واقع ہی جانا چھو رہا اگر مجھے ایک پرسنٹ بھی ڈاوٹ ہو تو میں کہتا ہوں آپ یہاں مچ جائیں کیونکہ وہ میرا کام تھا اور مجھے یہ چیز بس یہاں اس حد تک اچھی لگی ہے اور اگر آپ نے اسی طرح کی چیز ٹائے کر رہے ہیں تو آپ اچھی جگہ بھی جا کے پی کریں تو اس طرح سے ہماری آرڈینس جائے نا بکس اس وقت تو تھے ہی نہیں فود بلوگر تو ہم لوگ جب کرتے تھے تو لوگ اس کو بڑا کہتے بھائی اچھا انہوں نے یہ ٹائے کی اب ہم بھی ٹائے کریں اس وقت وائرل ٹرینس اس طرح سے چیزیں چلتی تھی اب تو ہر دوسرا بندہ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے ان کی اس طرح سے آرڈینس نہیں بلٹ ہو پائی ان کے اوپر آرڈینس اس طرح سے انگیج نہیں آتی اس طرح سے آرڈینس کا فٹ فال نہیں جاتا زائر ہے کیونکہ جن لوگوں نے پہلے پہلے اس پہ بلٹ کر لیا وہ لوگ زائر ہے اس وقت ان کا آئی بلٹ کر لیا اور باقی سٹیٹک پیکچر اور پیکچر بلکہ بہت ٹائم ٹیکنگ اور بہت لمبے لمبے شوٹس ہوتے تھے میرا تو بڑا سمپل فارمولا ہے میں اگر مثال کے طور پر کسی ریسٹرنٹ جا رہا ہوں اور میں ادھر چھ چیزیں ٹرائے کرتا ہوں مجھے اس میں سے پسند آئیے دو تو میں صرف انہی دونوں پر فیوگرز کرتا ہوں اور وہ چار گھر نام ہی نہیں لیتا چار گھر نام ہی نہیں لیتا مرد اب یہ بتاتا ہوں میرا ایک اپنا پرسنل بلیف ہے کہ اس کی بھرائی نہیں کننی چاہیے کھانے کیا کیونکہ میں جیسے بھی گیا وہاں ایزا میمان گیا یا میں نے وہاں پی کیا تو میں بھرائی نہیں کرتا لیکن یہ ضرور بتا ہوتا ہوں کہ مثال کے طور پر سٹیک ٹرائے کیا برگر ٹرائے کیا یا ساتھ میں دو چیزیں اور مگوائیں تو یار ان کا سٹیک اچھا تھا سٹیک بہت کلاس کا تھا اس کو کھئے گا اور مجھے بتائے گا یہ میرا فارمول ہے بہت سے امیر آپ کیسے آپ جب بلاغنگ کرتے ہیں آپ کن چیزوں کو زہر میں رکھتے ہیں میرا جو بلاغ ہے فوڈ ایکسپلوریشن اس میں سٹارٹ سے میں نے ایک چیز کو جو ٹارگٹ رکھا ہے میری جو بلاغ پر ساتھا ینگسٹرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو جاوبینز ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے فینسی ریسٹرانٹ بھی انوائٹ کر رہا ہے فوڈ سٹر آرہا ایکسپلوریشن اس میں ایکسپلوریشن ہوتا ہے وہ میرے بلاغ سے ملتے ہیں سستہ ترین آپ نے ابھی تک دیکھا ہے اسلامباد میں اسلامباد is considered an expensive city کہ یہاں چیزیں مہنگی ہیں بہت ساری جگہیں ہیں اگر میں کہوں کہ کوئی سستہ پیسے لگائے ہیں تو وہ ویلیو فور منی ہو اور ٹیسٹ ورثت ہو ایک سپورٹ میں نے کور کی تھی جی سیون میں تھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے وہ فرائے چینے اور حلیم بہت پہلے سے بیچ رہا ہے انہوں نے چھوٹے سے اس سے سٹارٹ کیا اور پھر ایک شاپ بنائی جو فورنڈرز آتے تھے وہ لوگ بھی ان کے فین ہیں میں نے پھر اپنے آرڈیونس کو بتایا اور وہ کافی اچھا تو وہ بہت اچھے لالا جی چینے ہیں بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہے نبیل ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے انہوں نے یہاں سے شروع کیا فوڈ آوٹلیٹس کی بات کریں اور انہوں نے اس کے بعد بہت سارے آوٹلیٹس اور بہت اچھا بزنس کیا آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہر جگہ پہ بہت سارے لوگ ہیں تو فوڈ سیکٹر میں کیا چل رہا ہے اچھا فوڈ سیکٹر کے اندر اگر میں سپسیفکلی بات کروں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی فیمیس جگہ کے اوپر اسلامباد کی کوسار ہے وہاں پر بہت فیمیس ہے لوگوں کا فوٹ وال بہت زیادہ ہے اگر آپ وہاں پہ ریسٹران بھی کھول لیتے ہیں لیکن ایونچلی یو ہاف تو مارکیٹ سوشل میڈیا اگر آپ لوگوں کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ بہتر چل رہی ہے اور سوشل میڈیا کیمپینز آپ لوگوں نے تو میرے خیال سے آپ شوٹر رن کے اندر بہت زیادہ آرڈینس کو اپنی طرف اٹریک کر سکتے ہو بھی ہر ایک بندے کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑھتے ہیں بلکل پہلا ایکسپیڈینس کیا تھا آپ نے بلوگ اپنا بنایا تو مجھے لگتا ہے یاد نہیں ہے چیزیس کا تھا چیزیس اسٹرائیم میں ایک لاثی برانچ تھی اور آج بھی ہاف سین تیمم گروہ نہیں آپ کئی ایکسپیڈینس کیا فیل کر رہی تھی ہی آپ کیسے میں نے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ جیسے بتایا کہ پکچرز تھی تو ہم سٹوری لکھا کرتے تھے ساتھ ساتھ بولنی نہیں پڑتی تھی تو اس ٹائم تو چیز اس کا بڑی ہائپ تھی اور سارا کچھ اور تو آپ کو کس کو دیکھ کے خیال آیا تھا ایکچلی جیسے کہ ہم سب کی جرنی یہاں سے مجھے لگتا ہے سیملر ہوگی کہ ہم سب بہت فوڈیز تھے باہر کھانا پینہ میں بہت پسند ہے فیملی کے ساتھ ہم بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے تو میرے برادر ایکشیلی اس نے مجھے کہ تم اس کی پکچرز لگانا شروع کرو تو یہ نا لوگ آپ کرنا شروع ہو رہے ہیں تو تم بھی یہ کرو تو آجز لسنن توم ان میں اپلوڈنگ در پکچرز اور وہ اللہ اللہ وہ کمیونٹی بنتی گئی پیپل سٹارٹ آسکنگ می کہ اب آپ رکمنٹ کریں ہم کہاں جائیں اور وہ کائند اف ایک ریلیشن بلد ہو جاتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بلکل سٹارٹ سے ہوتے ہیں تو پھر وہ بس بنتا گیا اور ایک کائند اف سنو بولد انتو سامتنگ ورام ٹوڈے تو لیکن پوری جرنی کے لیے ایک تو میں بہت تینکفل بھی ہوں دوسرا ایم ویری گریٹفل کہ لوگوں نے اپورچنیٹیز بھی تھی آپ کے پر ترسٹ بھی کیا اور اپورچنیٹیز بھی پھر اس کے حساب سے ہمیں ملتی ہیں اچھا کیا فرک ہوتا ہے ایمان یہ فی میل بلوگر 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 ورسز میل بلوگر اب یہ میں آپ لوگوں سے بھی پوچھ رہی لیکن خاتون بلوگر جائے اس کا کیا ایکسپیرنس ہوتا ہے اس کو کیا ایڈوانٹیجز کیا اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا سب سے بڑی ایڈوانٹیجز تو یہ کہ لوگ کہیں پہ بھی کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں اور اگر میں اپنی بات کروں تو ای کم فروم بیری مچ براؤن فاملی تو آپ نے مغرب کے بعد باہر نہیں رہنا تو بہت سارے ایوانٹس ہوں گے جس پہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے میں گے ٹوگیدر میں اس طرح سے جاتی سیکنڈ چیز یہ کہ جب میں نے مطلب میرا بھی 2 years back مطلب میرے یہ سٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی مدر کو کہ میں نے نورتھ ڈسکور کرنا ہے تو شی وزاک کہ how will you travel alone مطلب بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں میں نے کہا نہیں لے کے جا سکتی میں مجھے خود دسکور کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے پاس opportunities ہوتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بلوگرز ہوتے ہیں لڑکے وہ اپنی opportunities اس طرح سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر میں لڑکا ہوتی تو میں بہت کچھ کر چکی ہوتے ہیں تو وہ مطلب بہت کچھ ہوتے ہیں میں بہت بہت اوپنی لی بھولتی ہے میں نے بہت بہت اوپنی لی بھولتی ہے میں نے پورا نورتھ ڈسکور کرنا ہے میں نے ہونزا کی سٹوریز ملے گی گردو کی ملے گی ابھی ریسنٹلی میں نے بھول برن سوات وغیرہ سب کچھ جو ہے میں نے پاکستان کیا اس میں یہ ہوا کہ ایک تو میری فیملی کو بھی یہی ترسٹ بیلت ہوا کہ لڑکیاں باہر نکل کے ٹرابل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ کس اجنسی کے ساتھ آپ نے ٹرابل کرنا اور آپ کو یہ چیزیں پتا ہو نہیں چاہیں تو اس میں یہ کہ میں نے انٹرنیشنل جانا ہے تو اس میں یہ کہ اب میں اپنے گھر میں یہ چیز بار 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 بولتا ہی کہ میں نے جانا ہے تو ہم اندرنیشنل جانا ہے تو اس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا گیپ ہے کہ لڑکوں کے پاس یہ تھوڑا سا مارجن زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی گردو گیٹر ہوگی تو مجھے اگزیک مغرب کے ٹائم کال آجائے کہ گھر آجو کہیں پہ بھی مارس پہ بھی تو آپ نے گھر آجانا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ تو یہ حرOP کرتے ہیں رتی اور اس میں یہ دو corršتی ہے میں ہم ت منتی بھی دور میں march اور میں ضرورت ڈالے بھی پہتے ہیں کہ یہ لئے جو دو ہے میں بہتے ہیں اس میں کی سٹھنا店 ہیں تو ان کے علاوہ میری کسی سے نہیں بنتی بلوگنگ فیلڈ میں بھی کسی سے نہیں بنتی اور I don't have friends تو میں کہتا ہوں کہ میری لئے بڑا مشکل ہے socialize کرنا اس طرح سے لیکن وہ پھر آپ کو long time لے کے چل نہیں سکتی تو اس چیز کے لئے مجھے ہوتا ہے میرے پاس اتتی opportunities ہونے چاہیے لڑکی ہوں تو کیا ہو گیا میں جا سکتی ہوں میں کر سکتی ہوں I'm earning good I can support myself تو میں کر سکتی ہوں تو وہ چیز مجھے لگتا ہے سکتی ہوں میں زیادہ ہوں تو بھی کسی jobs بھی کر رہے ہیں ان کی لگی بکتی salaries بھی آ رہی ہیں تو بھئی businesses بھی چل رہے ہیں ساتھ food blogging بھی چل رہی ہیں تو لڑکیوں کے لیے تھوڑا سا چیز پیچھے ہو جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے مطلب آپ کو اپنے finances بھی خود دیکھنے ہیں اور پھر آپ جب اپنی family کو اس چیز کے لیے تو موٹیویٹ تو وہ کھر بھی نہیں پاتے اب یہ لڑکوں کا بھی point ان کی بھی ایک دکھ بری کہانی ہوگا وہ کہیں گے کہ لڑکیوں کا نام دیکھنے فڑا فڑ بلالتے ہیں ان کو کہ آپ آئیے آپ آئیے اور ہمیں جائیں اتنی ہماری following ہو اور اتنا ہو تو پھر بھی ہمیں مشکل سے جیسے مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں میں نے ایک ریویو کیا پچھلے دنوں میں نے ایک ریویو کیا ایک گاؤں ہے شنکر شنکر اس جگہ کا نام ہے تو میں نے اس کا ریویو کیا تو تقریباً اس کو 89 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اس ویڈیو کو اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو انڈیا میں بہت فیمس ہوئی ہے انڈینز ور ویری ہیپی کہ دیر اس پلیس نیمڈ ایس شنکر ان پاکستان اور وہ بھی کپک کے اندر خیبر پختنخواہ کے اندر جہاں پہ لوگ کباب بڑے شوق سے کھا رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ میرا خیال میں اب کپک کا آپ کو ماحول پتا ہوگا وہاں پہ فیمیل즈 در فلول کرنا ان کے لئے ٹھو reconocی دیفکال ہے وہ ایک الگ بلوگ بن جائے گا وہ دکاہ وہ انگیگہ تو س recorded لہ نبج cần تا sho Milo اور وہاں پہ تو میں نے اس سے پرسرنلی کسی کو نہیں دیکھا کسی خاتون کو دیکھا ہی نیے بگو وہاں پہ جب جا رہے ہیں جب جا رہے ہیں پھر boyours تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے بلوگر جا رہے ہیں میں سب سے پہلے بیک اتری میں نے کہا مجھے سب سے پہلے ممہ نے نہیں جانے لینا اور اپر سے وہاں جاؤ تو انہی کے اس اٹائر میں آپ نے پھرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے تو میں نے کہا مطلب پھر آپ جب اپنے ہی سکن میں کمفورٹیبل نہیں ہے تو ہاں اپنے ہی سکن میں روم اراؤنڈ اور وہ سیف بھی نہیں مجھے لگتی چیز کہ اگر آپ کے اپنی لوگ آپ کو اس طرح سے سیف فیل نہ کروائیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی اس چیز کا بھونا چاہیے کہ مطلب پورا پاکستان میں یہ چیز چل رہی ہے تو اگر ایک سپیسیفک ایریا میں آپ جا کے لڑکیوں کو بلکل اس طرح سے کر دیں کہ بھئی لڑکیوں نے بس ان کا ایک لیمٹ ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں یا رسم و رواج ہیں یا ان کی روایات ہیں ہم نے چیلنج نہیں کر سکتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں بھی ادھر جا کے فالو کرنا پتا ہے جب ہم پشاور گئے اور ہمیں گئے تو ہم بھی بہت سپورٹیو محول ملا آپ نے کبر شبر کیا ہے؟ آپ کو بہت سپورٹیو لوگ ملے بلکہ انہوں نے اپنے کچن میں انوائیٹ کیا کہ آپ بھی بنائیں کڑھائی اور اس طرح امیر میرے ساتھ تھے اور ہم لوگ سپانسر بھی خیٹرپ تھا وہ بھی اور لیکن ہم نے پشاور بہت سپانسر بھی خیٹرپ تھا ایک بہت سپانسر بھی خیٹرپ تھا لیکن پشاور بہت فرینڈلی نکلا جس طرح ہم اس کو انٹیسپیٹ کر کے جا رہے تھے یہ پشاور تک تو ٹھیک ہے یہ میرے ہم سے آگے ہیں وہ بہت اندھرون ہے وہ تو بہت ہی نیٹیو قسم گئے ہیں لیکن اندھرون اندھرون کرنے بھی مزا تھے مجھے اندھرون پندی اندھرون کرنے کا بہت شوق ہے کہ میرا بھائی مجھے نہیں جا سکتی کہتا ہے نہیں جا سکتی تو وہاں جا کے سانس نہیں لے پاو نہیں نہیں موٹر سائیکل کے گزرنے کی بھی جگہ جو ہے اب ہم نے اندھرون کی ہے ہاں ہم ناشتے میں بلکے کر کے آئے تھے اچھا چھے اب ہم بریک جب آئے ہوں گے let's focus on ناشتا ناشتا کیا کیا ہے لیکن ایک بریک کے لئے رکھیں گے پہلے اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی